موسیقی ہلو مجھے اسلام علیکم امیت کرتی ہیں آپ سب لو ٹھیک ہوں گو رہے ہیں آپ کو دعا سے میرے بگو ٹھیک چھاک اور آج میرا ولوگ ایک کچھ مندل پہ افتاد سام بھی کرتی ہیں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو پیلز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے موسیقی 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 تو یہ ایک پارک ہے جو نہیں ہے اس ہیتراباد سے تو میں ان کو بتا دیتے ہوں یہاں پہ ہیتراباد جو رانی باگ کہتے ہیں ان پر اس کا نام ہی رانی باگ ہے یہ وہ جگہ ہے اور یہاں پہ لگاواتا ہے کچھ فیسٹیول جو ہر سال لگتا ہے بہت ہی اچھا اور زبردرسہ اور میں آپ لوگوں کو دکھاتے چلتے ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے فیسٹیول میں کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو یہی میری ویڈیو کو وچھ کیجئے گا فل اور اس کے بات کیجئے گا بہت سارے انجوائے کرنا ہوں گے میں آپ بہت سارے چیزیں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے کیا کیا اس میں ہوتا ہے فیسٹیول میں اور یہاں پہ میں جاری جاتی ابھی ہم جائے رہے تھے تھوڑا سا آگے ہے پہلے ہمیں انٹری جب ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں ٹکٹ لینے پھٹتے ہیں ٹکٹ لینے کے بعد پھر میں انٹری کرتے ہیں یہاں پہ کائنات اپنا دتا رہی تھی کہ میرے جانبا لائکومنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں تو یہاں پہ ہم دیکھیں جسی کے سٹول وغیرہ لگے ہیں اور کچھ برطنس اگر مل رہے تھے اور کچھ چاڑ رہے ہیں برطن وغیرہ سب کچھ اور میں بہت کٹھی پیلو رہتا ہے کہ میں بلو ویڈیو بنانے میں مجھے کو تھوڑا سی شرم آرتے کی کہ لوگ بہت تھے تو وہ شرم تو آتی ہے یہاں پہ کچھ چاڑ رہے ہیں کچھ برطن وغیرہ پڑھے ہوئے تھے اور کچھ مٹی کی برطن بھی تھے بہت اچھی چھ بہت خوبصورت تھے اتنے مزیدار تھے میں آپ لوگوں کو گیا ہے آپ لوگوں کو ہیدراباد سے تو یہاں پہ ضرور وزید کیجئے کہ ابھی تو فیسٹیویل ختم ہو چکا ہے کیونکہ فیسٹیویل تھا نیو یور کی نائٹ تک پس ہم نیو یور کی نائٹ سے ایک دن پہلے گئے تھے تو ہم بتانے تھا کہ ہم سمجھتے کہ شاہ لازتے ہیں لیکن لازتے نہیں تھا نیو یور کی نائٹ کا لازتے تھا تو میرے فرنٹ گئے ہوئے تو اس نے اسٹیو لگائے ہوئے میں دیکھی تو بہت تین ہوتایا تھا نیو یور کی نائٹ میں کہیں بھی نہیں گئی ہوں جتنے بھی نیو یورز آئے ہیں میں کبھی نہیں گئی کسی پہ بھی اور یہاں پہ سندھی اتاک بنی ہوئی تھی تو آپ لوگ دیکھ لیتی کیونکہ جب بھی نیو یور آتا ہے تو میں سو ہی رہی ہوتی ہوں تو انہوں کے پھٹاکوں سے ہی میرے آنکھ کھل جاتی ہے اور یہاں پہ محرور کا انٹرویو ہو رہا تھا کی ایٹی این وانو کے طرف سے تو وہ کائنات نے پہنے انٹرویو دے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آر تھا وہ پہلی بار دے رہی تھی تو اس نے محرور کو کہا کہ میں انٹرویو دے تمہیں گا یہ ویلوگ میں میں ایڈ کر لیتی ہوں تھوڑا سا تو کیا بول رہا ہے اور یہاں پہ اتنے مزیددار سے یہ بنے ہوئے تھے اس کی میوزک چل رہی تھی تنی مزیددار بھئی کیا بھی ہی بتاؤں میں بہت زبردست تھا بہت زبردست سسٹم کیا ہوا تھا اور ایسے لگے تھے کہ یہ سب ریل ہیں موسیقی موسیقی یہاں پہ پھول بھی تھے وہ ہوتی اچھے فیسٹیول میں جیسے بہت چیزیں ہوتے ہیں اس میں پھول بھی شامل ہو جاتے ہیں تو پھولوں کے پھولوں کے پھولیں اچھی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی تو وہ اپنے اپنے شیوز بکا رہے تھے اور یہاں پہ ہم چلے کے تھوڑا سے آگے میں نے کہا کچھ اور بھی ایسے چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں جو آپ لوگ دیکھیں تو اچھا لگے آپ لوگوں کا میری ویڈیو میں اچھا لگے تو یہاں پہ پہ پھول آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ کیا کیا ہوتا ہے اور یہاں پہ سردیت نہیں شردیت تھی کہ میرا گھومنے کو دل نہیں کر رہا تھا اور گھوم گھوم کے میرے پاؤں میں اتنا درد پڑ گیا تھا اور یہاں پہ کرسمنس ٹری بھی نہیں لگایا کیونکہ کرسمنس کے دنین اور فیسٹیگل سٹارٹ ہوئا تھا اتنا کوئی اچھا تھا اور یہاں پہ رول آئسکریم بن رہی تھی تو میں نے نہیں کھائی تھی میں نے کہا شوٹر میں نے ایس سوچا میں تھوڑی سی ویڈیو نہ لیتی ہوں میں نے کھائی نہیں تھی میں جسو کھان اور کھانس ہی جاتی اس لئے میں نے نہیں لی کیونکہ میرا ماما مجھے نہیں لے دی رہتی وہ دی مار ہو جاؤ گی میں نے کہا کہ ماما تو مارت ہے اس کے بات مان نہیں پرتی تو اس لئے پھر میں تھوڑا آگے ہم چلیں پھر آگے آگے میں اپنے شوز پھر سے کیا کرتے ہوں میرے شوز ہی دکھاتے لیتی ہوں یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ میں ہیڈربادی ہوں میں ہیڈربادی ہوں اور یہ سب میرا جب ویلیج ہے وہ کئی ہو رہے اور میں رہتی ہوں کچھ ایئرز سے مطلب کہ ہمیں یہاں پہ ہو گئے ہیں میکسیمام پندہ سال ہو گئے ہیڈرباد میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں کے ہمیں سب کچھ پتا چل گیا کونسی گلی کہاں ہے کیا ہے مطلب یہاں کہ ہم محول میں ڈھل گئے ہیں تو ابھی ہمیں کئی اور شیفٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو بس ہیڈرباد ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ میں سارے دکھارتی موت کا کوہاں سب کچھ اتنا اس میں تمہیں پہلے بیٹھی تھی مجھے اتنا ڈر لگا تھا میں سوچتا ہوں میں کیوں بیٹھی بھائی میں اتنا ڈر لگ رہے ہیں میں کیا ہی بتاؤں آپ لوگوں کو سامنے بڑا سا جھولا تھا میں نے کہاں میں نے کہاں اگر خدا نہ خاصا یہاں سے کوئی گرچہ میں نے کہاں بیٹھ جائے بھائی لوگ کیسے حمد کر کے اپنے بچوں کو چھوٹوں کو بٹھا لیتے ہیں میں یہ تو کبھی نہیں بیٹھوں لیکن میں بڑی ہوں پھر سے یہاں سے میرے اپنے شیوز 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 یہاں پہ میں نے مجھے وہ آلی فیوز آ رہے ہیں مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں اس لگا تھا میں اسلام آباد میں گھن رہے ہیں وہ آلی فیوز آ رہی تھی کیا کہتے ہیں وہ آ رہی تھی ہم واپس جارتے ہیں تو مانور زنین نے کہا کہ ہم کسی جھولے میں تو ایک ہی جھولے میں بیٹھے تھے پھر ہم یہاں پہ جھولے بکھا لیتے ہیں اور اتنی ٹھنڈ تھی میں بھی جھولے میں بیٹھی تھی لیکن میں نے اپنی ویڈیو نہیں بنائی لیکن میں فیس شیو نہیں کرتی کسی نہ جسے میرے جب بہت سارے سبسکرائبر ہو جائیں گے مطلب کہ ایک لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں گے تب میں اپنا فیس ریویل کروں گی اور یہاں پہ جو ہے چل ہمیجھے ہوں میں اپنے تو دیکھیں اسے پھر میں عمل کرتے ہیں جو آپ نے دیکھا کریں یہاں پہ مغلق اپنے شیوز ہیں اور یہاں پہ میں نے پچھر بھی بنائی تھی اور یہاں پہ ہم آپ سے گھر جا رہے ہیں بس گھر ہی جا رہے تھے ای بھر اتنا جو آشت پھر سے میری شیوز آ گے بس کیا کروں شیوز 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 اور ہم تو ہم جا رہے تھے گھر تو امید کرتی میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو امید کر لائفیز